اللہ رب العزت نے دنوں میں سے کچھ دنوں کو خاص عظمت عطا فرمائی اسی طرح مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو خاص عظمت عطا فرمائی اور راتوں میں سے کچھ راتوں کو اللہ رب العزت نے خاص عزت اور مرتبہ اور عظمت عطا فرمائی وہ راتیں جن کو اللہ رب العزت نے خاص عظمت عطا فرمائی مقام عطا فرمایا انہی میں سے ایک رات پندرہ شابان کی رات ہے جس کی عظمت کو فضیلت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان فرماتے ہیں یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف میں ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت نزول اجلال فرماتا ہے آسمان دنیا پر جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اور اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی میری بارگاہ سے معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف فرما دوں ہے کوئی میری بارگاہ میں رزق کا سوال کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں ہے کوئی مجھ سے جہنم سے نجات مانگنے والا کہ میں اسے آتسی جہنم سے نجات عطا فرما دوں اس رات اللہ رب العزت خود اعلان فرماتا ہے اور جو لوگ بھی اس رات میں رب کی بارگاہ میں اپنی جولی پھیلاتے ہیں اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں رب کائنات کی رحمت کو آواز دیتے ہیں رب کائنات کی رحمتیں اللہ کا کرم ان کے سروں پہ سایہ کر لیتا ہے اور پھر اس رات کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ اس مقدس رات میں جو بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے رب کی عبادت کرتا ہے رب کائنات عبادت گزاروں پر رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے والوں پر اور یاد کرنے والوں پر ذکر کرنے والوں پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ رب کائنات کی بارگاہ کے مقبول اور معبوب بندے رب کی بارگاہ میں سجدہ گزار نظر آتے ہیں رب کے ذکر میں مشہول نظر آتے ہیں تو وہاں ہم جیسے گناہگار بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جولیاں پھیلائے اس کی رحمت کو آواز دیتے نظر آتے ہیں اور پھر اس وقت ہمارے جو آلات ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایک بچینی ہے پریشانی ہے لوگ رزق کے حوالے سے مختلف طرح کی تفوزات کا شکار ہیں اور آلیہ وبا کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بالخصوص اور دنیا میں بالعموم جو آلات بنے ہیں اور وہ لوگ جن کے ہاں معاشرے کی وسط نہیں ہے جو اس وقت معاشری تنگ دستی کا شکار ہیں وہ ترہ ترہ کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو یہ وہ رات ہے کہ اس رات اگر رب کی بارگاہ میں رب کو انسان سوال کرتا ہے اس کی رحمت کا آواز دیتا ہے رزق کا سوال کرتا ہے تو رب کائنات مانگنے والوں کو عطا کرتے ہیں اور پھر اس رات جہاں ہم باقی عبادات کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں نوافل ادا کرتے ہیں اور رب کا ذکر کرتے ہیں وہاں میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس رات کسرت کے ساتھ ہمیں صدقہ کرنا چاہیے خیرات کرنی چاہیے اور اپنے دائیں 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 دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس وقت تنگ دستی کا شکار ہیں مسائل کا شکار ہیں جن کے ہاں کھانے کا سامان موجود نہیں تو ہمیں اپنے پڑوسیوں میں اپنے رشتے داروں میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی مستحق ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے اور جو ان دنوں میں لوگوں کی آجات کو پورا کرتا ہے یقیناً رب کائنات دنیا و آخرت میں اسے آسانی عطا فرمائے گا اور اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تعلیم ارشاد فرمائی کریم آقا کا ایک فرمان علی شان ہے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس بات کی زمانت دیتا ہوں کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی یعنی اللہ رب العزت اس شخص کے مال میں برکت پیدا فرما دیتا ہے جو اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق پر صدقہ کرتا ہے خیرات کرتا ہے اور یہ جو صدقہ کرنا ہے اس میں بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ شاید وہی کر سکتا ہے کہ جس کو رب کائنات نے مال میں وسط عطا فرمائی ہو تو ضروری نہیں کہ وہی شخصی صدقہ کرے جس کے پاس آزار دو آزار خرچ کرنے کی اللہ رب العزت نے جسے قوت اور طاقت دے رکھی ہو بلکہ صدقہ غریب آدمی بھی کر سکتا ہے اگر آپ دو روٹیاں تناول کرتے ہیں رب کائنات نے آپ کو اتنا رزق عطا کیا ہے تو آپ اس میں سے دو تین لکمیں وہ ترک کر دیں اور وہ یہ جو پرندے ہیں ان کے لئے اپنے چھت پر اگر پھینک دیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے اور رب کائنات اس پر بھی عجر عطا فرماتا ہے اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدیس میں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ رب کائنات کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر کھانا کھلانے کی فضلت کو بیان کیا کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اور مساکین اور یتیموں کی مدد کی جائے حضرت سید نابو حریرہ ردی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قدیس روایت کرتے ہیں مسند احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا دل سخت ہو تو دل کی سختی کا علاج سرکار نے بیان فرمایا سرکار فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ یتیموں کو کھانا کھلائے مسکینوں کو کھانا کھلائے اور یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے جو مساکین کو کھانا کھلاتا ہے اور یتیموں کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے رب کائنات اسے دل کے نرمی عطا فرما دیتے ہیں اور پھر یہ جو رات ہے اس رات میں لوگ رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں دعا کرتے ہیں اور اللہ دعا کرنے والوں کی دعاوں کو سنتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رات بھی رب کی رحمت سے معروب رہتے ہیں ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو قطع رحمی کرنے والے ہیں جو رشتداروں کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیتے ہیں لوگوں کے درمیان دوریاں ڈالنے والے لوگ ہیں وہ اس رات بھی رب کی رحمت سے معروب رہتے ہیں اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک جلو القدر صحابی ہیں جن کے علم کا یہ عالم ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں التجاہ کرتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لئے اس چیز کو پسند کرتا ہوں جسے ابن مسعود پسند کرتے ہیں اور اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جسے ابن مسعود ناپسند کرتے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ دعا کیا کرتے تھے کسی اجتماع میں کسی محفل میں جہاں آپ کے لوگ آپ سے اقتصابے فیض کرنے والے موجود ہوتے تو جب آپ دعا کرنے لگتے تو آپ یہ فرمایا کرتے کہ اگر کوئی ایسا شخص یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہے اس سے گزارش ہے کہ وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے اس لیے کہ جس محفل میں قطع تعلقی کرنے والا قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہوا ہو رب کائنات اس کی وجہ سے اس کی دعا بھی نہیں سنتے اور دوسروں کی دعا بھی نہیں سنتے تو اس لیے جو لوگ رشتداروں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں انہیں اس موقع پر اپنا اتصاب کرنا چاہیے اور اگر اپنی غلطی ہو تو اس پر معافی مانگنی چاہیے اور اگر دوسروں کی بھی کوئی غلطی ہو تو کوشش کرنے چاہیے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اور فاصلے ختم کیے جائیں نفرتیں مٹائی جائیں اور آپس میں محبت کی تعلقات کو بحال کیا جائیں اور بلخصوص جو صوفیاء ہیں انہوں نے تو اپنی سیرت میں اپنے کردار کے ذریعے جائیں اسی بات کی تعلیم دی ہے حضرت خاجہ فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ اطالع علیہ آپ کو کسی نے ایک مرتبہ توفہ پیش کیا اور کینچی آپ کی خدمت پر پیش کی تو آپ نے وہ واپس فرما دی آپ نے فرمایا کہ ہم کینچی توفے کے طور پر قبول نہیں کرتے ہمیں اگر کچھ دینا ہی ہے تو سوئی دے دو تو پوچھا گیا کہ حضرت یہ بھی توفے کے طور پر پیش کی تھی تو آپ نے واپس کر دی سوئی قبول کرتے ہیں اور کینچی واپس کر دیتے ہیں سبب کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کینچی یہ کارٹنے کا کام پرتی ہے اور سوئی جڑنے کا کام پسند کرتی ہے ہم کارٹنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہم جوڑنے والوں کو پسند کرتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں بھی اسی کو پسند کیے جاتا ہے جو جڑنے کا کام کرتا ہے رسول رحمت کی بارگاہ میں بھی وہی مقبول ہوتا ہے جو جوڑنے کا کام کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے جو مقبول اور معبوب بندے ہیں اولیاء کاملین ہیں وہ بھی انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو جوڑنے کا کام کرتے ہیں کاٹنے والے خدا کی بارگاہ میں بھی پسند نہیں کیے جاتے اور سید عالم کی بارگاہ میں بھی پسند نہیں کیے جاتے تو یہ رات رحمت والی رات ہے برکت والی رات ہے اس رات رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے توبہ کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو اسے کوشش کرنا چاہیے کہ اس رات ہم اللہ کی رضا کی حصول کے لیے اس کو معاف کر دیں اور اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے ہماری طرف سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس رات کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے معافی مانگ کر اسے راضی کرنے کی کوشش کی جائے آخری بات عرض کر کے میں بات کو سمیٹتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات آپ بقی شریف میں تشریف لے جایا کرتے تھے روایت ترمزی شریف میں موجود ہے حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاکی راویہ ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اپنے بستر سے اٹھے اور باہر تشریف لے گئے میرے دل میں خیال پیدا ہوا تو میں بھی باہر نکلی اور میں نے دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقی شریف میں تھے اور آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے التجا کر رہے تھے تو ہمیں بھی اس رات عبادت میں لمحے گزارنے چاہئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہئے اپنی جو کمزوریاں ہیں رب کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور رب کی بارگاہ سے رزقی حلال کا سوال کرنا چاہئے اور پھر جو جن لوگوں کے ساتھ بھی ہمارے ماضی میں کچھ معاملات ایسے ہوئے ہوں جس میں زیادتی ہماری طرف سے ہوئی ہو تو ان کو رازی کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اور معاشرے میں بہتری کے لیے کردار ادا کرنا چاہئے اللہ کریم ہم سب کو اس رات کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کریم اس رات کی برکت کا صدقہ تمام امت مسلمہ کو یہ جو وبا اس وقت پھیلی ہوئی ہے اس سے رجات عطا فرمائے اور اللہ کریم تمام وہ لوگ جو اس وبا کی وجہ سے لکمہ اجل بنے ہیں اللہ رب والعزت ان کی قبور پر رحمتیں برکتیں اپنا کرم اور فضل نازل فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے لوہہیکین کو سبر عطا فرمائے اور اس موقع پر جو لوگ بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں بلخصوص جو ڈاکٹرز ہیں طبیعی عملہ ہے اللہ کریم ان کو صحت عطا فرمائے ان کو اللہ رب العزت اس وبا سے محفوظ فرمائے اور ان کی قوشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ کریم مشکل کے اس لمحے میں ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين